پہلے میں گزاری سے کرلوں کہ پروفیسر فاروق مخصی صاحب تشریف لائے چکے ہیں اگر وہ اسٹیج پر آ جائیں تو میں طلبہ سے مخاطب ہوں گزاری سے طالب علم بھی طالب علم ہی استاد ہوتا ہے تشریف لائی حاضرین اکرام چار مخالے یہاں پر پڑھے گئے اور چار مخالوں کے توسط سے جو معلومات دی گئیں اس کے لئے میں مخالہ نگاران کا شکر گزار ہوں اور ایک استاد جو اردو پڑھانے والا ہے لازمی ہے سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان نصر سادہ ہو اس کا تلف ہو اور اس کی ادائیگی بھی بہتر ہو کچھ مخالہ نگاران میں جگترے کیا لفظ استعمال کے لئے ہیں جاگتے کے بجائے جگتے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کچھ مخالہ نگاران میں رسیا پڑھا رسیا ہے اور فکر فکر لفظ نہیں ہے فکر ہے غرض بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مخالے کی طرف آتا ہوں سانوی سطح پر بردو کی تدریس کے مخاصد ترانہ یزدانی نے پیش کی اور لازمی ہیں یہ مخالے پسپنظر میں انہوں نے اردو شہر و عدب کی اصناف کی طرف اشارہ کیا تو حاضرین اکرام اور انہوں نے بتایا بھی افسانوی نصر بھی ہوتی ہے غیر افسانوی نصر بھی ہوتی ہے لیکن ان کے پورے مخالے میں صرف افسانوی نصر کا ہی ذکر ہے غیر افسانوی نصر میں صرف مضمون اور انشاء لکھا انشاء کوئی انشائیہ ہمارے پاس ہے انشاء نہیں ہے اور ہاں معاملہ یہ جس طرح فکشن اور ڈان فکشن انگریزی میں کہا جاتا ہے تو اردو میں افسانوی نصر اور غیر افسانوی نصر کہا جاتا ہے افسانوی نصر کے پسپنظر میں ہم جب بچوں کو معلومات دیتے ہیں کیونکہ یہ ایس ایسی لیول کا ہے آٹوی نبوی دسوی جماعت کے طلبہ کو معلومات فران کرتے ہیں تو ہماری بنیادیں مستحق ہونی چاہیے فکشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے داستانے لکھی گئی پھر اس کے بعد ناول لکھا گیا ہے ناول کے بعد افسانہ اس کے بعد جو ہے ڈراما اور ناولیٹ کے پانچ اصناف فکشن کی ہیں اور نان فکشن کی اصناف میں بہت طویل نام ہم کو ملتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ستسکرہ نوی سکھی گئی پھر اس کے بعد پہلی چیز تو اب فکشن کیا ہے نان فکشن کیا ہے یہ بھی بچے کے ذہن میں ڈالا جانا چاہیے سب کی بنیاد پر کرداروں اور کہانیوں کی بنیاد پر جو نصر لکھی جاتی ہے وہ فکشن ہے تو اس کے بجائے دنیا کی حقیقتوں پر ابنی جو نصر ہوگی کوئی نام فکشن ہے یعنی کوئی بھی قصہ کہانی جس میں انسان اپنے خیال سے کردار وضع کرتا ہے اور قصہ بیان کرتا ہے اور اس میں تصادم بتاتا ہے ایک دوسرے سے بحث و مباحث نہ بتاتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود نہ ہو تو وہ فکشن ہے اور جیسے میں نے کہا نان فکشن میں تذکرے سے ہماری غردو نصر کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد سب پرنامہ آیا اس کے بعد مکتوب نگاری آئی پھر اس کے بعد ہمارے پاس بہت سی اصناب جس میں سمانے نگاری خودنوی سمانے نگاری اور خاکہ نگاری انشائیہ نگاری ریپورٹاج نگاری کہ سب غیر افسرانوی اصناب شامل ہیں شائری کے پس منظر میں بھی محدود تصورات کو پیس کیا گیا لازمی ہے کہ میری کتاب میں نے لائی ہے جو بخالہ نگاران ہے ان کو دوں گا چونسٹھ شیری اور نصری اصناب اور مبنی میں نے کتاب لکھے غردو کی شیری اور نصری اصناب جو آپ کے لئے مقددگار ہو سکتی ہے تو میں یہ بتا رہا تھا اب شائری میں بھی لازمی ہے کہ وہ اصناب جو غزل مصنوی خصیدہ مرسیہ ربائی سے متعلق ہے اس کے علاوہ شہر آشروب بھی شائری کا ایک انداز ہے ریختی بھی شائری کا ایک انداز ہے لازمی ہے کہ تمام چیزوں کا میں ذکر کروں تو طویل بحث ہو جائے گی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جہاں تک گفتگو ہو رہی تھی سانوی سطح پر غردو کی تدریس کیونکہ لفظ شدانسی بھی بہت بڑا مرحلہ ہے ہم بچوں کو لفظ شدانسی کے بارے میں بہت کم معلومات دیتے ہیں مادری زبانیں سیکھ لے گا در حقیقت ہم سعوتی الفاظ کے بارے میں بھی کہنا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک سعوتی آواز جو ہاں آواز کے الفاظ ہیں دو سعوتی اور سعوتی اب اگر بچہ پڑھ رہا ہے زی نت تو اس کو سلبل بتانا چاہیے زی ایک آواز ہوگی نتے کا اک تا ہٹ تو اک ایک آواز ہوگی تا ایک آواز ہوگی ہٹ ایک آواز ہوگی تو اس سلبل کا بھی ابتدائی جماعتوں میں تعلیم دیتے وقت اگر ہم سلبل کا استعمال کریں سعوتیات کا استعمال کریں آوازوں کا استعمال کریں آوازوں کے ہم آہنگ کا استعمال کریں کیونکہ ہمارے پاس اردو ایک ایسی زبان ہے سے سواد کی آواز ہم آہنگ تو کہاں پر ہم سے سے لفظ لکھنا ہے کہاں سواد سے لکھنا ہے کہاں سین سے لکھنا ہے تو یہ ایک امہم چیزیں ابتدائی تعلیم میں بچوں کے لئے مددگار ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی دوسرا مخالہ ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس ہمارے ڈاکٹر فردت علی صاحب نے پیش کیا جو بہت اچھا تھا انہوں نے مخالہ پیش کرنے کی وجہ اس کا جسٹ اس کا فلاسہ پیش کر دیا اور جہاں تک ابتدائی سطح پر تدریس کا معاملہ ہے کسے کہانیاں اور مختلف جو اہم واقعات کا بنیاد بنا کر نصر اور شائع دونوں کا ملا جلا ایک کتابی سلسلہ ہوتا ہے نشابی کتاب ہوتی ہے تو ہم کتاب کو ہی سب کچھ سمجھ کر بچے کی معلومات میں اضافہ نہ کریں کتاب سے متعلق اور کتاب سے ہٹ کر بھی نالج دینے کی ضرورت ہے ورنہ ہو یہ گیا ہے کہ آج تو ہر اسکول میں آپ کو کمپیٹر لیب دکھائے دے گی سائنس لائب دکھائی دے گی دکھائی نہیں دے گی تو کوئی لائبری یا آپ کے دارور متعلق ہے تو بچے کو پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے اور موجودہ دور میں ہمارے ٹی وی کا اللہ بھلا کرے ہمارے ریڈیو کا اللہ تعالی بھلا کرے آپ بولو آپ کہو آپ سے غیر تازیمی ہیں تو یہ زبان تو بگاڑنے کے کئی سورسس اور اب تو حالت یہ ہے انہوں نے کانگریس کی خلافت کی مخالفت کے لیے خلافت کا لعظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو غلط الفاظ مربج ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے میں دوسرے مخالف پر بھی مبارک بات دیتا ہوں رحم حملہ کے ابتدائی سطح پر تو بچے کو نہ رنگی نصر معلوم ہوتی ہے نہ مسجم نصر اس کو معلوم ہوتی ہے نہ مخفہ معلوم ہوتی ہے وہ تو روان نصر کا دلزادہ ہوتا ہے لیکن جہاں تک ابتدائی تعلیم کے دوران نصر پڑھایا جائے بچوں میں شائری سے زوگ شائری کو آہن کے ساتھ ادا کرنا اور شیر کو نصر سے الگ کنداز سے پڑھنا یہ دب تک تربیت نہ دی جائے بڑا مشکل مرا لڑا ایک پردو مدرسے میں ہم پہنچے نبی جماعت کی نصابی کتاب ہمارے سامنے تھی اور ہم نے استاد سے پوچھا تو آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی اڑھا ہیں چلیے پکھائیے تو بچے کو کتاب دے دی انہوں نے اور پہلا مضمون جو پہلی شائری تھی اس شائری کے جو شائر صاحبہ ان کا تعروف اس میں کہا تھا افترولی امان راجستان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے تالے ہمائیوں کی ادارت کی تو اشارہ کسے ہوتے ہیں ٹیچر کو وہی نہیں معلوم حالانکہ پرک پلٹنے کے بعد ہی الفاظ مانے بھی دیئے میں ہیں تو یہ آج کی ہماری نسل جو ٹیچرز کی ہے تو اتنی بے نیاز ہو گئی ہے خاص طور پر اردو میڈیم کی اس کے نتیجے میں برے نتائج آ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش آپ کے ہاتھ میں کیوں کہ آپ استاد ہیں آپ تعلیم دے رہے ہیں آپ کو اگر مشاہرہ کم بھی دیا جا رہا ہے لیکن آپ استاد کی حیثیت سے آئیں آپ کی ذمہ داری آپ کو نہیں ہوانی چاہیے استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں ان کو مفارک بات دیتا ہوں تیسرا مخالہ ابتدائی تعلیم میں مادری زبان کے احمد ڈاکٹر سعادر شریف نے پیش کیا اب ابتدائی تعلیم میں مادری زبان کے احمد پر کئی کتابیں کئی جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور اس کے پس منظر میں بھی آپ نے زبان کا استعمال غلط انداز سے کہ میں نے سوالات کیا تھا جب سوالات آ رہا ہے تو سوالات کے ساتھ کیے تھے نہیں نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر سنگلر اور پرولولر کی شناق نہیں ہے اور کسی محفلوں میں کسی جو ہے سنگلر کے لیے سوال کئی محفلوں میں کئی جلسوں میں تو یہ ہماری زبان کا معاملہ جو ہے علاقائی زبان کا بھی معاملہ درپیش ہوا ایسی ایسے علاقے جہاں آریائی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایسے علاقے جہاں دراغوڑی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے ہمارا تلنگانہ ہے یا اندرپردیش ہے یا کرناٹک ہے یا ٹائمیلناڈ ہے یا دراغوڑی زبانیں آریائی اور دراغوڑی زبان کے فرق کو ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں جتنی آریائی زبانیں ہیں چاہے وہ مرٹی ہو چاہے گجراتی ہو چاہے وہ رضو ہو ہر آریائی زبان کی شناخت یہ ہے کہ اس کے زبان کے الفاظ کے آخری آخری رکن جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں آخری لفظ ساکن ہے تو یہ دراغوڑی زبان کی نہیں بلکہ آریائی زبان کی خصوصیت ہے ہم اگر کوئی لفظ اتنا جب تک جب پہ آپ روک جا رہا ہے تک پہ روک جا رہا ہے یعنی ساکن ہوتا ہے کیونکہ ہماری اردو زبان آریائی زبان ہے وہی لفظ جو سانسکرت کا ہے سانسکرت میں اس کو ادا کیا جا رہا ہے سوسواغتم اور تلگو والے کیونکہ دراغوڑی زبان ہے سوسواغتمو والے رام ہے رامو والے کرشن ہے کرشنڈو والے یعنی دراغوڑی زبان کی شنافی ہے کہ اس کے آخری الفاظ متحریک ہو جاتے ہیں اتفاق سے میں اٹیلی اور مجھے جانے کا موقع ملا تو مجھے ہرتنگیز جو ہے بات معلوم ہوئی اٹیلین لینگویج جو ہے جرمن زبان بھی جو ہے اس کے آخری الفاظ متحریک ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گا ہے کہ لسانیات کا یہ طالبین ہونے کے لاتے کہ کیا دراغوڑی زبانوں میں اور اٹیلین اور جو ہے فرنچ زبان میں کوئی لسانی مشابہت ہے اس بارے میں سوچنے پر مجھے مجبور ہونا پڑا تو اگراز ایک چیز تو یہ ہے گفتگو کو بڑی اہم ہوئی تھی لینگویج لیبارٹری کی اور ہمارے مولانا نے بڑے اہم فرط علی صاحب نے اشارہ کیا کہ آج کے موجودہ حالات میں چاہے مدارس کو حکومت کتنے ہی گرانٹ دے لیکن ساد الدین صدیقی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم کم سے کم جو ہے سورسز کو استعمال کر کے بچوں میں کیسے صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں یہ ہم کو غور کرنا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا مجھے بیس سال مہاراستہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور انگاباک کے اردو میریم کے کسی بھی بچے کا بد خط نہیں ہوگا وہاں بازابتہ بچے کو خوش خطی سکائی جاتی ہے یہ اگر ہم جو ہے ہمارا خط اچھا نہیں ہے تو بچے کو راقب کریں جن کا خط اچھا ہے اس کے خط کو صدارا جا سکے آخری مشاہدات اور جو ہے فائیاز بنیسان بگم صاحبہ نے اردو معاشرہ اور اردو ذریعہ تعلیم چند مشاہدات تو یہ تو آپ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں کہ پیچرز کی جو حالت ہے اردو مدارس کی جو حالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پریویٹ ہے تو مینیجمنٹ کی جو صورتحال ہے جس سے آپ واقف ہیں رہا معاملہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اردو میڈیم کی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مسلم کو مسلم پڑھ دیا لب و لہجے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کون درابڑین لینگویج کا جاننے والا ہے نتیجہ یہ ہے کہ درابڑین جتنے ہیں سب جو لکڑ واکڑ آسکڑ بلتے رہتے ہیں تو ہم وہ لینگویج وہ اردو زبان جو سارے ہندوستان کی زبان ہے جو مصدقہ ہے اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور آج کے اس موقع پر مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ ہم لوگ تو یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہونے کے ناتے ایم اے ایم فل پی ایج ڈی کے طلبہ کو پھاتے ہیں لیکن آج مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے توسط سے آنے والی نسل کے جو نگہبان ہیں اساتذہ ان کو مجھے آج مخاطب کرنے کا موقع ملا ہے جس کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا بہت اہم حاصل لمحہ یہاں جتنا وقت میں نے گزارا اور ان لوگوں کی زبان ان لوگوں کے جو یہ تاثرات اور ان کے تجربات و مشاہدات کو آپ سنے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جستجو ہے محنت ہے کوشش ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے جس قوم میں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ قوم ترخش کی طرف جاتی ہے شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ